نمشکار دوستو آج کی کہانی آپ کو ایک ایسی سیخ دے کر جائے گی کہ آپ کی زندگی بلکل اس کہانی کو سننے کے بعد بلکل بدل جائے گی اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ جو آنے والا جو کچھ وقت آپ کا چار پانچ منٹ ہے یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی جگہیں پر یوٹیلائز ہونے والا وقت ہے یہ کہانی ایک درجی کی سوچ کی ہے ایک درجی اپنے بیٹے کو بھی کیا سیخ دیتا ہے دیکھنا دوستو تو ایک دن سکول کی چھٹے کی گھوشنہ ہونے کے کارن ایک درجی کا بیٹا اپنے پاپا کی دکان پر چلا گیا وہاں جا کر وہے بڑے دھیان سے اپنے پاپا کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا کیچی سے کپڑے کو کاٹتے ہیں اور کیچی کو پیرو کے پاس ٹانگوں سے دبا کر رکھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی کپڑے کو سوئی سے سیتے ہیں اور پھر اسی سوئی کو اپنی ٹوپی میں لگا لیتے ہیں جب اس نے اسی کریا کو چار پانچ بار ہوتے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے اپنے پاپا سے کہا کہ وہ ایک بات اس سے پوچھنا چاہتے ہیں پاپا نے کہا کہ بولو بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اس کا بیٹا بولا کہ پاپا میں بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ جب بھی کپڑا کاٹتے ہیں اس کے بعد کیچی کو اپنے پیرو کے نیچے دبا لیتے ہیں اور سوئی سے کپڑا سینے کے بعد اسے ٹوپی پر لگا لیتے ہیں ایسا کیوں تو اس کا جو اتر اس کے پاپا نے دیا تو ان دو پنگتیوں میں مانو اس نے اس کی زندگی کا سار سمجھا دیا تھا اس کا جواب تھا کہ بیٹا کیچی کاٹنے کے کام آتی ہے اور سوئی ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتی ہے اور کاٹنے والوں کی جگہاں ہمیشہ نیچے ہی ہوتی ہے پرنتو جوڑنے والوں کی جگہاں ہمیشہ اوپر ہوتی ہے بس یہی کارن ہے کہ میں سوئی کو ٹوپی پر لگاتا ہوں اور کیچی کو پیروں کے نیچے رکھتا ہوں دوستو یہ کہانی تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن یقین مانئے یہ اتنی بڑی سیخ دے کر جاتی ہے آپ کو ایک طریقے سے زندگی جینے کا سار بتا کر جاتی ہے اس کی بات کو سوچئے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سوئی کو ہمیشہ ٹوپی پر یعنی اوپر کا درجہ اور کیچی کو ہمیشہ نیچے کیوں کیونکہ سوئی ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتی ہے لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے کہ کیچی کوئی کام نہیں کرتی لیکن وہ کاٹنے کا کام کرتی ہے تو دوستو کام کام میں ہی اتنا فرق ہے کام کیچی بھی کرتی ہے کام سوئی بھی کرتی ہے لیکن عزت اس درجی کے نظر میں صرف اس سوئی کی ہے کیوں کیونکہ درجی کی نظر میں وہ اچھا کام کرتی ہے یعنی جوڑنے کا کام کرتی ہے تو دوستو ہمیں اچھے کاموں کی طرف بھاگنا ہے یعنی اپنے آپ کو کیچی کی طرح نہیں ہمیں سوئی کی طرح بننا ہے بس صرف اور صرف اپنا نظریہ بدلنا ہے ہمیں ہمیشہ اپنی سوچ کو کیچی کی طرح کاٹنے یعنی دوریاں بڑھانے نہیں بلکہ سوئی کی طرح جوڑنے یعنی نزدیکیاں بڑھانے کی طرف بڑھانی ہے صرف اتنا سا بدلاؤ کرنے سے میں یقین سے کہتا ہوں دوستو آپ کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آئے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سوچ کیونکہ صرف سوچ ہی ہے جو ہمیں بڑا یا چھوٹا بناتی ہے ورنہ دوستو اس دنیا میں سب انسان ہیں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو یا آپ کے دل تک میری بات پہنچ پائی ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا ہنسلا افضاہی کرنے کے لیے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے شیئر بھی کرے سبسکرائب بھی کرے اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اگر آپ کمنٹ میں یہ لکھیں گے تو دوستو میرا موٹیویشن بڑھے گا اور میں آپ کے لیے اور بھی صدھار کر کر اور بھی اپنے اندر چینج کر کے آپ کے سامنے اچھی سے اچھی چیز رکھ پاؤں گا دوستو آج کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ نے اتنا وقت مجھے دیا اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ وقت آپ کا خراب نہیں ہوا ہوگا آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی بس انت میں یہی کہوں گا کہ اپنی سوچ بدلئے میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی